مرتضی مجھے بتائیے کہ لیتس کنیک دیس ٹو سٹیٹمنٹس کو کنیک کے لیتے ہیں پہلے تو یہ جو ٹرمپ نے آج دوہزار اٹھانہ شروع ہوتے ہیں انہوں نے ایک باؤنسر کرا دیا پاکستان کی طرف لاجکلی اس کے پیچھے کیا ریزنز ہو سکتے ہیں بکوز اس سے پہلے کی ٹویٹس میں اور اس میں بڑا بتایا گیا کہ جی پاکستان نے بڑا ہمارے ساتھ اچھا کیا اور ہمارے سٹرزنز ریکاور کیے اور اچھی اچھی باتیں ہو رہی تھی تو آور نائٹ کیا ہو گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تنک جیزمن جو پچھلے سولہ سال میں امریکہ کو افغانستان میں جو مار پڑی ہے آئی تنک یہ اس کا کوئی بلیم گیم ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہیں آپ نے دیکھا کہ سولہ سال سے ورلڈ سپر پاور اس وقت افغانستان میں موجود ہے تقریباً کوئی نو سو بلین ڈالر جو ہے وہ افغانستان پر خرچ کر چکے ہیں لیکن نتیجہ کیا ہے نتیجہ یہ کہ ابھی تا افغانستان میں امن قائم نہیں کر پائے جو افغانستان کی حکومت ہے وہ تقریباً کوئی پچاس فیصد ایریا پہ ہے باقی ایریا ابھی تک پچاس بھی مشکل سے مشکل سے تو نیچولی امریکی قوم اب سوال پوچھ رہی ہے اپنے فیصلہ کرنے والے لوگوں سے کہ جس جنگ میں آپ نے ہمیں جھلز دیا جس جنگ میں آپ نے ہمیں ڈال دیا اس میں what have we achieved کہ ابھی تک ملا کیا ہے تو نیچولی کوئی نہ کوئی سکیپ گوٹ ڈھونڈ رہے ہیں تو سکیپ گوٹ ان کو پاکستان ملتا ہے انفورچنٹ چیز یہ ہے کہ پاکستان جو ہے وہ اپنا سٹانز جو ہے وہ اتنا ووکل ہی آگے رکھ نہیں پاتا دیکھیں پاکستان تو وکٹم ہے اس وار اون ٹیرر کا ہمارے کوئی ستر سے پچھتر ہزار جانے ہم نے قربان کی ہیں ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں لاؤ انفورسمنٹ ایجنسی والے سیویلینز نے اپنی جانے قربان کی ہیں ہمارا کوئی تقریباً ون ٹوئنٹی تھری بلین ڈالر کا انفرسٹرچر کا نقصان ہوئے یہ تمام چیزیں میں ہم ریکرڈ کی کر رہا ہوں بات اور پھر یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ہم کو تین تیس بلین ڈالر دیئے ہیں جیزمن میں اگین بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں کہ یہ تین تیس بلین ڈالر کا فگر بھی انکریکٹ ہے اس کے اندر جو میجر اماؤنٹ ہے تقریباً پچاس فیصد کی وہ کوالیشن سپورٹ فنڈ کے تحت ہمیں ملا ہے یعنی کہ جو خدمات ہم نے ان کو دیا امریکی ریاست کو اس کے نتیجے میں انہوں نے پاکستان گورنمنٹ کو دیا کوئی ایڈ نہیں ہے یہ میں ایک نہیں کرتی ہوں میں ایسا پاکستانی مجھے تو سب کچھ پتا ہے میرا سوال یہ ہے کیونکہ گورنمنٹ پاکستان آپ کیوں نہیں ان کو بتا سکے کیوں آپ اپنی حقیقت نہیں کیونکہ آپ تو اپنے چکروں سے ہی نکلے پچھلے ڈیڑھ سال سے آپ کی ترجیحات ہیں پرولم ڈیڑھ سال نہیں آپ پورے ساڑھے چار سال کریں ان کو عمرہ کرنے سے فرصت ہی نہیں ملتی یہ سعودی عرب جان سے جانے سے اگر بچیں گے تب ہی قوم کا کوئی ایشو کو ہائلائٹ کر پائیں گے یہ اپنی ان فائٹنگ میں لگے ہوئے اپنے ایشوز کو ریزولف کرنے میں لگے ہوئے اور کمپرمائز کریں اسی طرح کی کوئی بات یا کوئی relevant بات opposition کا کوئی leader کرتا تو ویدن ٹو مینٹس آپ دیکھتے کہ بیٹی بھی ٹویٹ کردے تھی information minister بھی جواب دیتے foreign minister بھی جواب دیتے پوری搞ینا جواب دیرے ہوتی آج امریکہ کا صدر اتنا میں سمجھتا ہوں unfortunate statement دیرہا ہے پاکستان کے لیے کہ ہم fraud کر رہے ہیں اور یہ deceit نہیں چل پائے گی ابھی تک ریاست کی صرف سے کئی categorical statement نہیں آیا categorical statement ایک ٹویٹ آیا ہے آصف خواجہ کی طرف سے انہوں نے کہا جی ہم اس کا حساب بھی دیں گے اور دنیا کو سائی چیرہ بھی دکھائیں گے اور ہم ان کو جواب بھی دیں گے